اللہ الرحمن الرحیم مَا يَنفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدقاللہ العظیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آزا دیئے ہیں ان میں سب سے بہترین عضو اور حصہ یہ زبان ہے دوسرے آزا کے نسبت اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے یہی زبان یہ انسان کے جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال لیتا ہے جن کو وہ سمجھتا تو بہت معمولی ہے لیکن وہ اس کی زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہی معمولی الفاظ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال لیتا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غصے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور وہی معمولی انسان انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے آج کے لئے انسان اپنی زبانوں کو کینچیوں کی طرح چلایا کرتے ہیں اور جو کچھ دل میں آتا ہے بے دھرک اپنی زبانوں سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں یا بوری بات کہہ رہے ہیں بے دھرک بس جو دل میں آیا زبان سے کہہ دیا یہ زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے زیادہ ہے کم ہے جو بھی نکالتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ان تمام الفاظوں کو وہ اس کے نام آمال کے اندر لکھ دیا کرتے ہیں اس لئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیسمن کہ جو انسان اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی کو افتیار کرے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایو المؤمنون افضل کہ ان سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مؤمن افضل ہے تو حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلیب المسلمون من لسان ہی ویدہی کہ وہ مؤمن افضل ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے حضرت علیہ وآلہ وسلم عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خاموشی کو اختیار کیا اس نے نجات پانی من سامتا نہ جا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پانی اور اسی طرح حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرعوت تحت لسان ہی کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے جب تک خاموش رہتا ہے عقل مند سمجھا جاتا ہے جب کچھ کہتا ہے تو پتا چلتا ہے اس لئے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے علماء اکرام نے اس زبان کی جسامت کے متعلق ایک چملہ کا بڑا ہی خوبصورت چملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ یہ بہت زیادہ ہے جرمہو صغیرن و جرمہو قبیرن اس کی جسامت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے آز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کی روایت ہے کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو تمام آزا زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان ہمارے حق میں اللہ سے ڈڑھتے رہنا کیوں کہ ہمارے معاملات تیرے اوپر ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے لیکن اگر تیرے اندر بگار آ گیا تو ہمارے اندر بھی بگار پیدا ہو جائے گا لہذا تمام آزا صبح کے وقت زبان سے درخواست کیا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے سے اللہ سے ڈڑھتے رہنا لہذا یہ زبان یہ انسان کی زندگی میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے کیونکہ معقولہ ہے قول ہے جو بڑا ہی مدہ قول ہے کہ قمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آیا کرتے ہیں جو بڑا ہی مدہ قول ہے